موسیقی چھے تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ائر بیسس پر حملہ کیا اور سات تاریخ کو ہندوستان میں بدلہ لینے کے لیے ہماری بیسوں پر حوائی اڈرہ پر حملہ کیا ہم لوگ سورت نکلے سے تقریب انہیں ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کام ویش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں تمام ذرہ بکتہ جیسی کہتے ہیں ہم پہن کر اور میں ابھی سورت کے طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کاکپٹس میں سٹیک کر کے سٹیک کہتے ہیں میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے حضر سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی میں معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگی اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر اٹھ نیچے سے ان پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام انٹی ایک راب گنز یعنی ایک عجیب منظر ہے وہ دہمی قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائروٹ ٹیکنیکس ڈیفنٹ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے اچھا راکٹس مارا اور پھر اپنے سرات کی طرف دونڈے لگے تو کچھ حرصے کیلئے روشنی بہت کم تھی یعنی صورت تولینی وقت جیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہماری لی وہی وقت تھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو میں نے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا جو کہ وہ مسائل لانچ ہونے کے بعد دروپ کرتا ہے اور پھر وہ سپیڈ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے یہ سرگودہ کے ہوایڈ ڈے کے ادگید ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریب میں سو دو سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے مسائل مارا اور مجھے پتہ بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپس سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپس میں نہیں ہیں اور اس کے جہاز کے ادگید آگ لگی ہوئی ہیں اور دوسرے بقیوں کے چار جہاز سے وہ منظر نہیں آئے پھر نہیں میں نے تاقب کیا دریا چناب کو اگر کر کے دیکھا ہے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھا ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی ڈائرے میں ٹرنن کرن لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کے دور سے مار گرا دی گئے ایک عجیب سی کیفیت تھی سورج وقت تلو ہو رہا تھا ہم نے سورج ہمارے بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشمانی ہوتی ہے لوگوں سامنے آنے میں چونکہ کسی ایک خاص فرد کو خواہ وہ فوج سے ہو یا فضائیہ سے ہو یا بہریہ سے ہو اسے چننیے آتا ہے اس میں ایک تقدیر کا ایک ہاتھ ہوتا ہے تو پروجیکٹ ہیز فورس پروجیکٹ ہیز کنٹری آلسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی بسم بطن ہمارے جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچار کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سارے چار سو جہاز تھی کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زمین پہ آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے اور اہریمنز جو ہماری ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ہمیں کانفیو بٹھا لیا اور یہاں تھا کہ آپ کو کہیں ایک نیو ڈیر فر پاکستان اے فورس بکوز تمام اے فورس میں ہی تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم رلیں گے اور اللہ فضل سے اس مارکی کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی یعنی ہمارا حرف ہواباز ایک شیر بن گیا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا ہماری جنگریشن وہ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنگریشن میں وہ جوش ولبلہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک کے عزت و ناموس کے لیے انہی پرانی روایاتوں کو پھر دہرائیں لکھ فضل سے اس بہر سقیر میں ہمارے آب آج داد نے آٹھ سو سال تک حکومت کیے اور ہم یعنی اکثر چاہید میں خباروں میں دیکھتا ہوں انٹلیکٹو سبوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسمیز ہم ہے کہ انہی پیسنہ حدود میں ہم سے پورنگی ایدیٹرین پیانے ہیں انہی قرآنی باہت ایک روائیتی سوسائیٹی تہزید میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی عظیم قیادت قیاد عظیم جیسی قیادت تو صدیوں کی بات پیدا ہوتی